بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ آج میں آپ کو بنانا بتا رہی ہوں جی فریش جو ہمارے علو بخارے ہوتے ہیں ان کا شربت بنانا بتا رہی ہوں میں آپ کو بہت ہی ریفریشنگ ڈینک ہے آپ ضرور بنائیے گا سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کہ آلو بخاروں کو آپ نے پانی میں ڈال کے ایک کلاس پانی میں ڈال کے اور اس میں ہاف کےجی چینی ڈال کے آپ نے اس کو چولے پر چڑھا دینا ہے پھر آپ جب یہ گل جائیں بلکل میش ہو جائیں آپ نے بلیڈرن جار میں اس کو نکال کے چھنی میں چھان لینا ہے بہت اچھے طریقے سے یہ دیکھیں یہاں پہ میں نے چھان لیا ہے ان کو چھنی سے گلاب کا ارکس میں آپ ٹو ٹیبل سپون ڈال دیں اور اس کو بہت اچھی طرح سے چل کر لیں بہت ہی ایزی بننے والا ڈرنک ہے بہت ہی آسانی سے بننے والا ڈرنک ہے لیکن اس کی تاثیر بہت تھنڈی ہے بہت تھنڈا فریشنگ ڈرنک ہے آپ اس کو ضرور بنائیے گا میں نے تھوڑا سا ہی بنایا تھا آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے کافی سارا بنا کے میں نے رکھا ہوا ہے لیکن سوچا کہ یہ ریسپی آپ سے بھی شیئر کی جائے اور بہت ریفریشنگ ڈرنک ہے اس میں کوئی کلر آئیڈ آپ نے نہیں کرنا کچھ بھی نہیں کرنا اس کا اوریجنل کلر ہی ایسا ہے بزار سے کیمیکل والے آپ لے کے آتے ہیں جوسز آپ ایسے گھر میں تیار کریں ساف سترا سا بچوں کو بھی دیں خود بھی استعمال کریں اور اس میں آپ نے کیا کرنا ہے کالا نمک ڈال کے اور پھر بہت ساری آپ نے اس میں برف ڈالنی ہے اور یہ جوس آپ نے جو بڑا گلاس ہوتا ہے اس میں آپ نے فور ٹیبل سپون سے فائف ٹیبل سپون آپ نے اس میں یہ شربت ڈالنا ہے اور برف ڈالنی ہے اور پانی ڈال کے چل چلے آپ نے اس کو یوس کرنا ہے اس میں کالا نمک ڈال کر لیں کالا نمک سے جو ہوتا ہے وہ بہت اچھا ریفریشنگ ذائقات ہے آپ اس میں روح افزہ بھی ایڈ کر سکتی ہیں روح افزہ بھی اس میں آپ ڈال کے اور بہت اچھا سا مددار سا ڈرنک آپ بنا لیں میں نے تھوڑا سا روح افزہ اس میں ایڈ کی ہے اس کا کلر اور اچھا ہو جائے گا کالا نمک سے آپ کو ایک اچھا سوندہ سا اس میں ذائقہ فیل ہوگا بازار سے بھی آپ علو بخارے کا شربت پیتے ہیں یہ فریش علو بخارے کا شربت ہے اور میں نے آپ کو ریسپی دی ہوئی ہے ڈرائی علو بخارہ اور املی کا شربت بھی وہ بھی میں نے آپ کو ریسپی دی ہوئی ہے آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ سب لوگ میری ریسپی کو دیکھتے ہیں شیئر کرتے ہیں لائک کرتے ہیں کمرٹس کرتے ہیں آپ سب کی حوصلہ وضائی کا بہت بہت شکریہ آپ سب کا بہت بہت شکریہ اللہ ہم سب کو اپنی عفض و مان میں رکھے اللہ ہمارے بچوں کو اپنی عفض و مان میں رکھے دعاوں میں مجھے یاد رکھئے گا اور کمرٹس کر کے مجھے ضرور بتائیے گا اللہ حافظ بہت بہت شکریہ